ہائی ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک php کی فائل کو ہم سیو کیسے کرتے ہیں فائل کو create کیسے کرتے ہیں اور فائل کو ہم کس ڈرائیو کے اندر جا کے سیو کرائیں گے اور انڈ پہ اس کو ہم run کیسے کراتے ہیں تو سب سے پہلے جاتے ہیں جی سی ڈرائیو کے اندر سی ڈرائیو کے اندر پہلے اگزائم کے فولڈر کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ ڈرائیو کے فولڈر کے اندر پر کلک کر کے ایک نیا فولڈر یہاں پہ create کر لیتے ہیں جیسے اس فولڈر کا میں نام رہیتا ہوں جی پی ایچ پی اور اس کے بعد میں اپنے ڈرین ویور کو اڈیٹر کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ میں نے پی ایچ پی کا جو کوڈنگ کرنی ہے اینگل بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں ڈبل مارک اور اس کے بعد پی ایچ پی کا کیورڈ ڈیوز کرتے ہیں اور یہاں پہ میں یوز کرتا ہوں ایکو اور ڈبل کوٹ کے اندر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پی ایچ پی سٹینڈ فور ہائپر ٹیکسٹ پری پرسٹ سیڈرائٹری اب اس کو میں سیو کرتا ہوں کنٹرول ایس کر کے میں جاؤں گا دوبارہ اپنے اسی طرح میں اگزیم کے فولڈر میں ایچٹی ڈاکس ایچٹی ڈاکس کے اندر جو فولڈر ہے پی ایچ پی کا اس کے اندر جا کے میں اس کا جو نیم ہے نا یہاں پہ دیتا ہوں ایکس اگزیمپل وان ڈاٹ پی ایچ پی سیو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میری فائل جو ہے نا ایکس زیرو وان ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے سیو ہوگئی ہے اب اس فائل کو اگر میں نے رن کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے کسی ایکسپلوڈر پہ جانے پڑے گا جیسے میں گوگل پر جاتا ہوں تو ڈبل فارورڈ سلیش اس کے بعد میں لوکل ہوسٹ لکھتا ہوں اور اس کے بعد اس ٹرائیو کا فولڈر کا نام لکھوں گا جس کے دن میری فائل پڑھی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں اس فائل کا نیم جو ہے نا جیسے ایکس زیرو وان ڈاٹ پی ایچ پی کرکے انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سر پی ایچ پی سٹینڈ فار ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسسر تو یہ طریقہ تھا جن کے ویورز کے آپ ایک فائل کو پی ایچ پی کی فائل کو لکھتے کیسے ہیں اس کو سیو کیسے کراتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رن کرتے ہیں عبید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے مطلق اگر آپ کو کوئی کوئی کوسچن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائیز ضرور کیجئے گا بائی